اسلام علیکم دوستو آج ہم جس بادشاہ کا ذکر کریں گے اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی نہ ہی اپنے ملک سے باہر کسی دشمن پر حملہ کیا لیکن پھر بھی یہ بادشاہ انگینت لوگوں کے قتل کا ذمہ دار ہے وہ بادشاہ جس کا نام ہی مغرب میں بدمزاجی اور ظلم و بربریت کی مثال تصور کیا جاتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ فاسیاں دینے کا ریکارڈ اسی شخص کے نام پر ہے وہ بھی اپنے ہی درباریوں اور قریبی افراد کو جبکہ عاشق مزاجی اور رومان پسندی میں بھی اس کا کوئی جواب نہیں اپنی جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے اس بادشاہ نے الہدہ سے ایک مذہب کی اختیرا کی جس پر اہل مغرب آج تک کاربند ہیں یہ بادشاہ نئی نئی لڑکیوں سے شادی کرتا اور پھر دل سے اتر جانے پر جھوٹے الزامات لگا کر سریام ان کا سر کلم کروا دیتا لیکن اس بادشاہ کا انجام بھی تاریخ انسانی میں ایک عبرت کا درجہ رکھتا ہے تو آئیے شروعات کرتے ہیں انگلینڈ کے اس بادشاہ کی داستان جس کا نام ہے ہینری ہشتم ہینری ہشتم نامی یہ بادشاہ پندرہ سو نو ایسیوی میں اپنے بھائی کی موت کے بعد انگلستان کے تخت پر جلوہ افروض ہوا جب یہ بادشاہ بنا تو اس کی عمر صرف سترہ سال تھی اس بادشاہ نے پہلی شادی اپنے مرہوم بھائی کی بیوہ کیتھرائن آف ایراغون سے کی لیکن یہ بادشاہ صرف ایک عورت پر اکتفاہ کرنے والا شخص نہیں تھا لہٰذا محل کی ہر خوبصورت کنیز سے اس کے معاشقے مشہور تھے جب کافی سال گزر جانے کی باوجود اس کی ملکہ کیتھرائن اسے ایک وارث یعنی بیٹا نہیں دے سکی تب اس نے محل میں کام کرنے والی اپنی ایک محبوبہ اینے بولن سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا جو پہلے ہی بادشاہ کی قربت کے سبب حاملہ ہو چکی تھی لیکن دوستو مسیحی مذہب میں طلاق یا دوسری شادی کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ مسیحی پاپ اس شادی کو خود منسوخ کر دے اس مقصد کے لیے اس نے اپنے کارڈینل تھامس کو پاپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ بادشاہ کی شادی توڑنے کا اجازت نامہ جاری کر دے لیکن پاپ نے انگلینڈ کی بادشاہ ہینری کی یہ بات نہیں مانی اور اسے خلاف مذہب قرار دیا بادشاہ ہینری اس بات پر اس قدر غصہ ہوا کہ سب سے پہلے تو اس نے ناکام لوٹنے والے کارڈینل تھامس سے اس کی تمام جائدات اور رقم چھین کر اسے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوئی اب ہینری کے غصے کا اگلا نشانہ مسیحی پاپ بنا اس نے انگلینڈ میں قائم کیتھولک چرچز کو ایک ایک کر کے گرانے کا عمل شروع کر دیا بادشاہ ہینری نے پاپ اور رومن کیتھولک چرچ سے ہر قسم کا تعلق منقطہ کر لیا اور انگلینڈ میں ایک نئے فرقے یا مذہب کی بنیاد رکھی جسے چرچ آف انگلینڈ کا نام دیا گیا یہ ربر کی ایک بڑی سی اسٹیم بنوا کر پاپ کے تمام اختیارات کا مالک خود ہی بن بیٹھا سو انگلینڈ یورپ کا وہ واحد ملک بن گیا کہ جہاں مسیحی پاپ کا حکم نہیں چلتا تھا حالانکہ اسی پاپ نے چند سال قبل بادشاہ ہینری کو دیفینڈر آف فیت یعنی ایمان کے دفاع کا خطاب دیا تھا کیونکہ اس نے یورپ میں تیزی سے اُبھرتے ہوئے فرقے پروٹیسٹنٹ کے خلاف ایک زخیم کتاب لکھی تھی اور آج ذاتی مفادات ٹکرانے کے باعث یہ دونوں آپس میں دستو گریبان تھے بادشاہ ہینری کا بنایا ہوا یہ مذہبی فرقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے اور برطانیہ میں رہنے والے اکثر لوگ اسی فرقے کے ماننے والے ہیں یہ سب کرنے کے بعد ہینری نے اینے بولن نامی اپنی ایک انتہائی خوبصورت محبوبہ سے شادی کر لی اور اپنی پہلی بیوی کیتھرائن اور اس کی بیٹی کو ایک دور دراز محل میں قید تنہائی کاٹنے کے لیے روانہ کر دیا لیکن دوستو بدقسمتی سے اینے بولن بھی اسے تخت کا ایک وارث یعنی بیٹا نہ دی سکی بلکہ اینے بولن کے ہاں بھی ایک بیٹی ہی کی پیدائش ہوئی جس کا نام الیزبیت رکھا گیا اپنی تمام کوششیں ناکام ہوتی دیکھ بادشاہ ہینری غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے اپنی محبوب ملکہ اینے بولن پر مختلف جھوٹے الزمات لگا کر سریعام اس کا سر کلم کروا دیا دوستو یہ وہی اینے بولن تھی کہ جو چند ماہ قبل انتہائی تسکو احتشام کے ساتھ بحیثیت ملکہ شاہی محل میں داخل ہوئی تھی اس کی تعظیم میں حاضر نہ ہونے والے ہر درباری کا سر کلم کر دیا گیا تھا جن میں مشہور زمانہ کتاب یوٹوپیا کا مصنف تھومس مورے بھی شامل تھا اور محض چند ماہ بعد آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب تختائے دار کو اسی خوبصورت ترین ملکہ کے خون سے رنگ دیا گیا بادشاہ ایک الگ مذہب تو بنا ہی چکا تھا سو وہ کتنی ہی شادیاں کر لے اب اسے کسی کا ڈر نہ تھا سو اس نے جین سیمور نامی ایک اور لڑکی سے شادی کی اس لڑکی کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بادشاہ کو ایک بیٹا دینے میں کامیاب رہی لیکن دوران زجگی بیمار ہو کر یہ ملکہ بھی دنیا سے رخصت ہوئی اس کے بعد ہینری جرمنی کے شاہی خاندان کی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر لیا لیکن جلد ہی یہ بھی اس کے دل سے اتر گئی اور اسے بھی ایک دور دراز محل میں قید کر دیا گیا پھر ہینری نے کیتھرائن نامی ایک لڑکی سے پانچوی شادی کی یہ بہت شوخ و چنچل اور حسین تھی ہر وقت خوش و خورم رہا کرتی اور یہی بات بادشاہ ہینری کو پسند نہ آئی کہ اس کے سامنے کوئی اتنا خوش کیسے رہ سکتا ہے سو اس نے اپنی پانچوی بیوی کیتھرائن پر بھی بچ چلنی اور آوارگی کے الزامات آئیت کر کے اس کا بھی سر کلم کروا دیا اس کے بعد ہینری نے چھٹی شادی بھی کی لیکن یہ عورت کافی خوش قسمت ثابت ہوئی کیونکہ اس شادی کے بعد ہینری جوستنگ کے مقابلے میں لگنے والے زخم کے سبب بستر تک محدود ہو گیا یہ زخم کئی سالوں تک نہ بھر سکا بلکہ مسلسل خراب ہی ہوتا رہا اس زخم نے بادشاہ ہینری کو صرف اپنے بیٹ تک محدود کر دیا تھا جہاں وہ لیٹے لیٹے اپنی عوام کو احکامات صادر کرتا رہتا اس دوران ہینری نے اپنا وزن اس قدر بڑھا لیا تھا کہ اس کے خدمتگار اس سے آجد رہنے لگی وہ ایک دن میں پانچ ہزار کیلریز تک کا کھانا نوش کیا کرتا اس کے کھانے میں مور، بدتخیں، خنزیر اور نجانے کیا کیا شامل تھا اس کا وزن بڑھ کر چار سو پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہو گیا تھا اس کے جسم سے شدید بدبو آیا کرتی ترہاں ترہاں کی بیماریوں نے اسے گھر لیا تھا بارحل پندرہ سو سیتالیس اسوی میں یہ بادشاہ لا تعداد انسانوں کی زندگی جہنم بنانی اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دینے کے بعد خود بھی ایک عذیتناک موت سے دوچار ہوا اس کے بعد ہینری کا بیٹا ایڈورٹ انگلینڈ کے تخت پر بیٹھا وہ بیٹا جس کی خاطر ہینری نے کئی عورتوں کے سر کلم کروا دیئے تھے لیکن یہ بھی صرف سولہ سال کی عمر میں ٹی بی کا شکار ہو کر مارا گیا اور بلاخر اس کی بیٹی میری جو اس کی پہلی بیوی کیتھرائن کے بطن سے تھی اور ایک دور دراز محل میں قید تھی وہی انگلینڈ کی حکمران بنی انگلینڈ کی یہ ملکہ اپنی تمام زندگی قید تنہائی میں گزارنے کے سبب آدھی پاگل ہو چکی تھی جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آیا تو اس نے اپنی عوام پر وہ ظلم و ستم بپا کیے کہ تاریخ نے اسے بلڈی میری کا خطاب دیا آج برطانیہ کی تاریخ میں اس بادشاہ کا خاندان انتہائی بدنام اور مایوب سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا بنایا ہوا ادارہ چرچ آف انگلینڈ آج بھی دنیا بھر میں قائم ہے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں